آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے ادارے کے خلاف خطرناک بات کی اداروں کے خلاف زہر اگلا ہے قومی سملی میں وقفہ سوالات پر گفتگو میں ان کا کہنا تھا عمران خان کی باتوں کا آئین اور قانون کے تحت نوٹس نہ لیا گیا تو ملک میں بھوچال آ جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ ختم دھمکیاں میں زبان استعمال کی گئی لیکن غداری کی بات کہاں سے آئی؟ جو صفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت اور میں یہ بات آن دی فلو اگ ڈی ہاؤس پہ کر رہا ہوں سفیر صاحب نے یہ کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیج گفتگو تھی وہ لیکن یہ غداری یا سازش کا انسر کہاں سے نکل آیا؟ پی ٹی آئی کے جو چیمن ہیں انہوں نے جو کل بات کی ہے وہ جناب سپیکر وہ ہولناک ہے وہ انتہائی خطرناک ہے کل جو اس نے زبان استعمال کی ہے اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر سختی سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خاصتہ اس ملک میں ایک بہت زیادہ ایک بوچال آ سکتا ہے یہ ایک طرف اس طرف ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ جو جمہوریت ہے جس کے نتیجے میں آج آپ سپیکر کے منصب پر بیٹھے ہیں اور یہ تمام آنومل میمبر سے مجھے قائد پاکستان منتخب کیا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ جمہوریت ختم ہو جائے اللہ نہ کرے اور ایسا نظام آ جائے کہ پھر اپنا پر ہر طرف ایک شورش ہوگی خاجہ عاصف نے سابق وزرعظم عمران خان کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا قومی اسمبلی میں دھواندھار خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان خود سب سے بڑا میر جعفر اور میر صادق ہے انہوں نے ادارے میں درارے ڈالنے کی کوشش کی پاکستان کی افواج ملکی دفاع اور سلامتی کی زامن ہے کبھی دھمکیاں دی تو کبھی منت ترلے کرتا رہا وزیر دفاع نے عمران خان کو پاگل قرار دے دیا اس شخص کو پالا گیا ہے پندرہ بیس سال یہ یہاں پہ مسلمانیت کیا دعویٰ کرتا ہے پاکستانیت کا دعویٰ کرتا ہے لندن جاتا ہے وہاں پہ ایک مسلمان جو ہے میر کلیکسن لڑتا ہے اس کو اپوز کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک یہودی اپنا سالہ جو ہے اس کی امائیت کرتا ہے یہ حکومت ہماری حکومت امپورٹڈ حکومت نہیں ہے یہ امپورٹڈ آنی ہے اس کو ایجنڈے پہ بھیجا گیا ہے اس نے باری باری ہر جو ہے ادارہ ہر جو جو ہوتا ہے ہماری ہماری ہمارے معاشرے کی اس کو اٹیک کیا ہے آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے یہ جو راستہ جو ہے جس راستے پہ چل نکلے ہیں یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی تباہی اور اس کے بعد ہمارے نیوکلئر پروگرام کی تباہی یہ ہاتھ اس پہ ڈالنا چاہتا ہے اور جن لوگوں کے کہنے پہ ڈالنا چاہتا ہے جن کو گالیاں دیتا ہو سکتا ہے انہوں نے انس کو سپانسر کیا ہو عمران خان منظم طریقے سے ریاست اور اداروں کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو کہا ملک کی دفاعی لائنز کو عبور کر کے ریاست کو کمزور نہیں کیا جا سکتا آئی اس پی آر بار بار واضح کر چکا ہے کہ ادارے کو سیاست میں گھزٹنی کی کوشش نہ کی جائے عمران خان کا حالیاں بیانیاں اسی طرح ناکام ہوگا جس طرح احتساب کے نام پر ان کی بدبودار سیاست دفن ہوئی پالیسی ہے گورنمنٹی کے ایک ڈیفنیٹلی لائنز ہیں ان لائنز کو پروس کر کے ریاست کو کمزور نہیں کیا جائے آئی اس پی آر نے اسٹیٹمنٹ کل ہی ہے وہ اسٹیٹمنٹ میں واضح طور پر آئی اس پی آر بار یہ بات بتا چکے ہیں اس کی وضاحت کر چکے ہیں اس پر دیانات دیکھنے ہیں ادارے کو سیاست میں گھزٹنی کی کوشش نہ کریں اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں ایک منظم اور گناہی اس طریقے سے ریاست اور اداروں کے خلاف جو بیانیاں ہیں اس کو بلانے کی کوشش کی جائے جس کے اندر اسی طرح ناکام ہوگے جس طرح آپ نے بدبودار سیاسی انتقام کیا اکاؤنٹی بیلیٹی کے نام کے اوپر متفن ہوا پوچ کے قیادت میں تفرقی کی مہم تشویشناک ہے وزیراعظم شہباز شریف مریم نواز کی گفتگو پر معافی مانگے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے مطالبہ کر دیا اسی کے ساتھ واضح کیا کہ عمران خان نے ہمیشہ فوج کو مضبوط کرنے کی بات کی لگتا ہے مخصوص طبقے کو کھیلنے کا پورا موقع دیا جا رہا ہے مخصوص طبقے کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جا رہا ہے عمران خان نے ہمیشہ اداروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی پی ٹی اے رہنما فواد چودری نے پریس کانفرنس کی تو فوج سے مطالبہ عمران خان کی ہدایات بھی بتا دی عمران خان کی واضح ہدایات بھی ہیں پولیسی بھی ہیں کہ دیکھئے اگر فوج کا ادارہ کمزور ہوگا تو پاکستان کمزور ہوگا تین اس وقت حصوں میں جو پاکستان کو تقسیم کرنے کی جو سازش ہے جس کے پیچھے پاکستان کے نون انیمیز ہیں جانے بوجے ہوئے دشمن ہیں فواد چودری نے کہا کہ مریم نواز ملکی ادارے سے متعلق بیان پر معافی مانگے بولے وزیر آزم کے بیانات پر بھی رد عملائے گا عمران خان پاکستان کی نہیں ممت مسلمہ کے لیڈر ہے کرائیم منسٹر ان کے بیانات کو اس طرح سے سیاسی استعمال کی کوشش کریں گے اس کے اوپر ریٹیلی ایشن آئے گی یہ پاکستان میں ہر جگہ پر محسوس ہوگی مریم نواز کو کہ یا گفتگو کے اوپر وہ خود معافی مانگے یا ان کی پارٹی معافی مانگے فواد چودری نے سیاسی استحکام کا حل بھی بتا دیا کہتے ہیں لانگ مارچ سے قبل انتخابات کا اعلان کر دیا جائے پیپلز پارٹی کے شریک شیرمن آصف زداری کا کہنا ہے کہ عمران خان پوش کو تقسیم اور آئین کو پامال کرنے پر طولہ ہوا ہے پاک پوش سردوں کے ساتھ آئین اور جمہوریت کے تحافظ کی بھی ذمہ دار ہے سابق صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ اقتدار سے ویدخلی پر باولے پن کا شکار عمران خان ذہنی توازن کھو چکا ہے اعتصاب سے بچنے کی بھونڈی کوشش کر رہا ہے عمران خان کی حرزہ سرائی کی وجہ کرپشن اور فورن فنڈنگ کیسز کا خوف ہے عمران خان صدر سے بچنے کے لیے قومی اداروں کو متنازع بنا رہا ہے آصف زداری نے کہا کہ عمران نیازی خود میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہا ہے قومی سلامتی دعاو پر لگانے کا خمیازہ عمران خان کو خود بگتنا ہوگا کرسی کے لیے قومی داروں کو نقصان پہچانا برداشت نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن ناصف زداری کا کہنا ہے کہ عمران خان فوج کو تقسیم اور آئین کو پامال کرنے پر طلاع ہوا ہے پاک فوج سردوں کے ساتھ آئین اور جمہوریت کے تحافظ کی بھی ذمہ دار ہے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ایسے لگا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جو میں نے کوئی نئی بات کی تھی میں تو چھپی سال پہلے سے لگا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی کے سابنے نہیں جھکوں گا قوم کو نہیں جھکتے دوں گا میں نے تو کوئی نئی بات نہیں کی یہ ساری چیزیں میں چھپی سال پہلے کہتا تھا لیکن لگا ایسا ہے کہ اللہ نے ایک دم ایک قوم کو جگا دی ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ دیکھیں عوام مضبوط ہے عوام غیرت پاند ہے عوام دلیر ہے عوام کو جب ٹیسٹ کرو عوام کھڑی ہو جاتی ہے زلزلہ آتا ہے لوگ خود ہی کام شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ اتنا بڑا سلاب آیا تھا مجھے یاد ہے جدر بھی پاکستانی تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور بہت ڈالرز کا نقصان ہوا لیکن قوم خود ہی کھڑی ہو گئی لیڈرشپ کے بغیر قوم مضبوط ہے تکڑی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اوپر اس قوم کے اوپر کرپترین بزدل کرپت بزدل اور غدار ہمارے اوپر بیٹھے جنہوں نے یہاں کا پیسہ غریب آدمی جاتا ہے باہر چودہ چودہ گھنٹے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کر کے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان رمیٹنسز میں اس ملک میں اگر یہ آج اکتیس یا بتیس ارب ڈالر کے وہ پیسے نہ بھیجے تو ہمارا ملک چھے ارب تو سرا آئی ایم ایف سے ہمیں ملا ہے تو یہ اگر پیسے نہ بھیجیں جو اصل اس ملک کا اساسہ ہے میندکش لوگ ہیں کس طرح ملک سے باہر جاتے ہیں کس طرح ویزے لیتے ہیں لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں دکے کھاتے ہیں آٹھ آٹھ ایک کمرے میں بچارے رہتے ہیں پیسے بچانے کے لیے وہ میندکش ملک میں پیسہ بھیجتا ہے اور یہاں یہ کرپٹ یہ غدار ملک ہے یہ چور اور ڈاکو یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں کوئی مجھے دنیا میں ملک بتائیں جس کا تین دفعہ پرائیم منسٹر سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں میفیر میں وہ ٹھہرا ہوا ہے سب سے مہنگے یعنی جو وہ اپارٹمنٹس ہیں میفیر کی میں جانتا ہوں لنڈن ایک بیٹا آٹھ نو عرب روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں وہاں ہائٹ پارک پہ سارے عربوپتی ہیں پراپٹیز ان کی سارے لنڈن میں لوگ بتاتے ہیں کدھر کدھر پراپٹیز ہیں اور ایک جواب نہیں دیتے کہ پیسہ آیا کدھر سے اور ملک میں آتے ہیں لوٹنے کے لیے یہ ہیں غدار اس ملکے یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق اور یہ آج شباز شریف نے کوئی ڈراما کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا یہ سارا خانداری جھوٹا ہے ان سے سچی نہیں بولا جاتا کہتا ہے جی عبران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی میں کل جیلیون میرا جلسہ ہے شباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا وہاں صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی اور تم نے تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا تم تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق کو اس ملک کے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر ملک میں آیا پیسہ چوری کر آیا باہر اور پھر آکے این آر او لے لو پہلے مشرف سے این آر او لیا اور آپ پھر آکے این آر او لے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پچھایا ہے یہ ملک امیر ہے اس میں ہر قسم کے وسائل ہیں اس کے لوگ مضبوط ہیں تکڑے لوگ ہیں اور میں پھر سے کہتا ہوں جب آپ ان کو ٹیسٹ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے لوگ ہم نے اتنا مشکل وقت یہ گزارا ہے یہ جو ہمارا آتے ساتھی پہلے بینکراپٹ ملک آج یہ شباز شریف کہہ رہے جی بڑا پتہ نہیں کیا مشکل وقت دیا ہے مشکل وقت تو ہمیں ملا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ بیس ارپ ڈالر کا چھوڑ کے گئے تھے ہم نے گیارہ سال میں وہی بیرونی خسارہ گیارہ سالوں میں سب سے کم تھا یعنی ہم نے اپنا ڈالرز بھی سب سے زیادہ پاکستان لے کیا ہے ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہم نے کٹھا کیا ایکسپورٹس بھی ہماری سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی کو ہم نے انکریج کیا ان کے لیے سہولتیں دیں تاکہ ریمٹن سے سب سے زیادہ آئیں ہمارے کسانوں نے سب سے زیادہ پانچ بڑی فصلیں ریکارڈ ہوئیں سب سے کم برے صغیر میں بیروزگاری پاکستان کے اندر تھی ان ساری حکومت سے مقابلہ کریں تو ہمارے دور میں سب سے کم بیروزگاری تھی اور اس کے علاوہ یہ کرونا کا دور تھا یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی کرونا میں اب ہندوستان میں لیٹس فگرز کیا آئی ہیں کہ تقریباً پچ پن لاکھ لوگ مرے ہیں ہندوستان میں ہمارے سے سات گناہ بڑھا ہے نا تو ہمارے اکتیس ہزار اللہ کا خاص کرم کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی ایکانومی بھی بچائی اپنے غریبوں کو بھی بچایا اور آج آکے ہمیں کہہ رہا ہے کہ بڑا مشکل پاکستان دیا ہے ہم وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے تم نے جو امریکہ کے ساتھ مل کے وہ ڈاناللو کے ساتھ جو تم نے سازش کی ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ کو گرویا جو تم نے غداری کی اس ملک کے ساتھ تمہاری وجہ سے آج یہ حالات ہیں ہم وہ ملک آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لو سسٹینبل گروتھ پہ پاکستان نکل گیا آپ وہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف پہلے انہوں نے کہا پانچ اشاریہ چھ فیزت گروتھ ریٹ نہیں ہے ہندوستان کا اس دور میں سات فیزت سے مائنس سیون پرسنٹ گروتھ ریٹ گئی اسی دور میں ہماری پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے گروتھ گئی فائی پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ اور آئی ایم ایف نے کنفرم کیا یہ کوئی جالی فگرز نہیں ہیں تو روزگار بھی ہم نے بڑھایا سب سے دونوں حکومت کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان میں روزگار ہمارے دور میں بڑھا ہم نے اپنی اکانومی بھی بڑھائی ہم نے کسانوں کا بھی فائدہ کروایا سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آئے اور آپ آکے ڈرامیاں کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ملک ملے آپ نے ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ بدنیت لوگ دیکھیں تو سارا پاکستان کے کرمنلز آکے اوپر بیٹھ گئے ہیں کوئی قاتل ہے کوئی زمانت پہ ہے کون سا ملک چلے گا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اوپر آگے بڑھا دیں کانفیڈنس کیا ہوگا پبلک کے اندر ان میں اور آگ کہہ رہے جی میں فوج کو جی میں بڑا فوج کو بچا رہا ہوں ان کا کیا کام تھا وہ بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا اور وہ بھی بزدل جب ملک سے باہر گیا ہے اندر چون چون کرتا تھا باہر جا کے فوج کو ٹیک کیا بیٹی اس لیے کہ وہ لڑکی ہے دونوں بھائی اس کے باہر بھاگ گئے تھے اور بیٹی یہاں صرف بولتی ہے کیونکہ اس کو کچھ کہتا کوئی نہیں ہے وہ بھی فوج کو ٹیک کر رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں وہ فوج کی بات کر رہا ہوں آج آج آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کون خوش ہوا ہے ان کے آنے پہ سب سے زیادہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں میرے جانے پہ اور ان کے آنے پہ ہندوستان میں خوشیاں ہوئی ہیں کیوں خوشیاں ہوئی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان لوگوں کا اپنی فوج کے خلاف نواز شریف وہ موڈی کے ساتھ کھٹ بانڈو میں مل رہا تھا چھپ چھپ کے یہی ڈان لیکس کیا تھی ہندوستان کو پیغام پڑھا جاری ہے ہماری فوج کنٹرول میں نہیں ہے اپنی فوج کوئی برا بلا کروا رہا ہے وہاں جا کے سارا حسین اکانی جیسے لوگ جو پاکستانی فوج کلا ہے ان کو مل رہا ہے وہاں ساری سازشیں باہر سے ہوئی ہیں اور شرب آنی چاہیے ہمیں کہہ رہا ہے عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میرے کوئی بار پروپیٹیز نہیں ہے میرے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے دم دبا کے ہر باری لندن نہیں بھاگ جانا ہم نے یہاں رہنا ہے ہمیں پتہ ہے اہمیت مضبوط اداروں کی چاہے وہ ادلیہ ہو چاہے فوج ہو ہمیں پتہ ہے ہم کبھی اپنے ملک کو ڈیمیج نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غدار ہیں ملکیں اور ان کے خلاف یہ جہاد ہے یہ میں پولٹکس نہیں کر رہا میں جہاد لڑا ہوں ان کے خلاف اور میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ پولٹکس اب نہیں کر رہے ہیں یہ پولٹکس سے اوپر گیم چلی گئی ہے آپ اب قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو آپ کی پولٹیکل پارٹی تحریک انصاف سے جس کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے آپ آپ حیران ہو جائیں گے میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اپنے حلقوں میں جائیں کہیں دروازے پہ چلے جائیں تحریک انصاف کا سن کے لوگ آپ کی طرف آئیں گے جب آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے تھا نا ووٹ لینے کے لیے اب لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے جو جو گیا ہے مکہ مدینہ جو گیا ہے جتنے ہمارے لوگ عمرے پہ گئے ہیں ویسے یہ ٹائم نہیں تھا عمرے پہ جانے کا نادان گر گیا سجدے میں جب وقت تک قیام آیا شہر یار یہ ٹائم تھا یہاں مجھے نہیں شوق عمرے جانے کا باہر میں کیوں یہاں اس دن کا بیٹھا ہوا یہ ٹائم ہے جتنا ایک ایک آپ کا گھنٹہ امپورٹنٹ ہے آپ ملک کی تقدیر بدلیں نکلیں ہیں پہلی دفعہ اتنی بیداری آگئے لوگ خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں میں نے کبھی اس طرح کا محول نہیں دیکھا جتنی آپ اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے جو بھی گیا مکہ مدینہ جس نے شہریار کی شکل دیکھی تو اس کے پاس سارے پہنچ گئے پوچھو اسے کیا دوسروں کو انہوں نے جو آوازیں لگائیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایف آئی آئر کاٹ دی ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ کب گئے ہیں وہاں ہم تو اپنی شبے دعا کر رہے تھے ہمیں تو بعد میں پتا چلے کیا ہوا ان کے ساتھ لیکن یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ اتنے کرمنلز ہیں ساری زندگی جھوٹی ایف آئی آر جھوٹے کیسز یہ شباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں ہیومن رائٹس کے اندر اس کی رپورٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ آئے ہیں اور وہ قاتل کو بنا دیا انٹینر منسٹر یہ سارے کرمنلز ہیں شرم آنی چاہیے تم کہیں بھی پبلک میں نکلو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں تم جدر پاکستانی ہیں دنیا میں جدر بھی چلے جاؤ دو نعرے لگیں گے غدار اور چور یہ تمہارے پیچھے جائیں گے یہ نعرے اور اس لیے کسی قسم کا ہم نے نہ سپیکر ہمیں مانتے ہی نہیں ان چوروں کو نہ ہم اسیمبلی مانتے ہیں نہ ان کی چوروں کے سپیکر مانتے ہیں کوئی ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں ہم نے کوئی ان کا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اسیمبلی میں تھوڑے لوگ بٹھا کے اور کیونکہ سارا کچھ ہی فراڈ ہے ان کا کہیں گے یہ دیکھیں فراڈ آپوزیشن آگئے اور آپوزیشن آگئے بس یہ کارویہ چلائے گے ہم صرف ایک چیز جاتے ہیں الیکشنز اور یہ جو مارچ ہے اس میں کئی چیزیں آپ کو بتا دیا پرویس خٹک اور شاہ محمود نے دیکھیں میں ایک کال دوں گا بیس تاریخ کے بعد اور بیس تاریخ کے بعد جو اسلام آباد نہیں آ سکتا اور کئی بڑے دور علاقے ہیں آپ اپنے علاقے میں نکلیں گے لیکن نکلنا آپ جتنی اس وقت لوگوں کے اندر جائیں گے لوگ آپ کے ساتھ آپ سے ڈیریکشن چاہیں گے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پیسے دے ہمیں آنے کے لیے یا کیمے کے نان کھڑا لائیں تو پھر ہم آئیں گے لوگ آپ سے ڈیریکشن چاہیں گے آپ نے ان کو لیڈرشپ دینی ہے اور میں کیا کریں گے جب یہاں آکے وہ میں آپ کو جب آپ یہاں آئیں گے تو پتاؤں گا انہوں نے پلان کیا ہوئے بند کمروں کے اندر مجھے یہ بھی خبر ہے کہ جی عمران خان کو پکڑ لیں گے یا ایک اور بھی انہوں نے کوئی ہے کہ جی اس کو کوئی ویسی فارق کر دیں ڈرے تو بہت ہوئے نا یہ قوم ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کدھر پہنچ گئی ہے یہ جو بھی کریں گے جو بھی یہ پلان کریں گے اپنا ہی نقصان کریں گے ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے نکالنا ہے لوگوں کو لوگ تیار ہیں آپ نے صرف ٹائم نہیں اپنا ویسٹ کرنا اپنے اپنے حلقوں میں جائیں لوگوں کو تیار کریں جن کے حلقے نہیں ہیں جو ریزرف ٹیٹس ہیں آپ کو اسلام آباد اور پنڈی کے اندر نکلنا چاہیے پنڈی میں ڈیفرنٹ زگے پہ جانا چاہیے آپ کو بزاروں میں جانا چاہیے جس طرح میں نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں لوگوں کو آپ تیار کریں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اس طرح کی پبلک کے اندر یہ جذبہ نہیں دیکھا اپنی زندگی میں شاید ایک سکسٹی فائی وار مجھے چھوٹا سا یاد ہے ابھی بھی تیرہ چودہ سال کا کہ سارے پاکستان میں ایک جنون آیا ہوا تھا لیکن میں نے کبھی اس طرح کیا لوگوں کے اندر جذبہ نہیں دیکھا اللہ نے لوگوں کی خودداری جگہ دی لوگوں نے یہ سوچا ہے کیونکہ میں نے یہ بڑا سوچا کہ ایک دھم یہ ہوا کیا ہے پھر سے میں کہوں یہ تو میں چھپیزہ سے وہی باتیں کر رہا ہوں لیکن میرے حال میں دو چیزیں جو کمبائن کی ہیں نا تین چیزیں تین چیزیں کمبائن کی ہیں نمبر وان کہ لوگوں کو اتنا یعنی اپنی توہین سمجھی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک ڈانل لو جیسا ایک انڈر سیکٹری حکم کر رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ اے نو کانفیڈنس موٹ کے ذریعے حکم کر رہا ہے ان میں سے کئی بے شرم نے کہا جی ایسے تو آتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس کو اس طرح کے حکم آتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہندوستان اس طرح کا اس طرح کا مراسلہ اگر بھیجو نہ تو دیکھو ان کا کیا ریاکشن آتا ہے ہمیں یا یورپین یونین کے ایمبیسٹرز ہمیں کہتے کہ جناب کنڈیم کرو روس کو ہندوستان کو کہو نا وہ تو تیل لے رہا اسے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈگریڈ کی ہے ہم نے اپنے آپ کو ان کے پیروں کے نیچے پھینک ہے ہم خود ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہم نے ہونے دیا اپنے آپ کو استعمال اس لیے اس طرح کی آپ کو تکبر بھرا جناب وہ کمانڈ کرتا ہے کہ اپنے وزیر ایلیکٹڈ بائیس کروڑ لوگوں کے ایلیکٹڈ وزیر آزم کہتا ہے اس کو نکال دو اور پھر کہتا ہے اسے پتا تھا کہ چیری بلوسم آ رہا ہے اس نے کہا پھر جو آئے گا تو ہم معاف کر دیں گے سب کچھ یعنی بائیس کروڑ لوگوں سے اس طرح کی توہین کرنا ایک تو مجھے لگتا یہ مجھے لگتا یہ لوگوں کے دلوں میں لگیا اور دوسرا لے کے کس کو آئے ہیں چلیں کوئی اچھے پڑے لکھیں لوگوں کو کوئی صاف سود چلیں لے ہی آتے شاید ہم وہی تسلیم کر جائے ہمارے سے بہتر ہو سارا پاکستان کا جو گند اٹھا کے اوپر بٹھا دیا جو اس ملک کا چور چکہ ڈاکو کاتل اس کو آ کے اوپر بٹھا دیا اور باپ بیٹے کو پنجاب اور ادھر پکڑا دیا باپ بیٹا دونوں زمانت پہ ہے سولہ عرب روپے کی تو ایف آئیہ کا کیس ہے باقی چالیس عرب روپے کے کیسز ہیں یہ دوسری توہین ہے کہ شرم نہیں آتی کہ آپ نے ایک تو گمنٹ گرائی اوپر سے یہ چوروں کو پر آ کے بسالت کر دیا یہ دوسری چیز لوگوں کو لگی اور تیسری چیز یہ جو بے شرم لوٹے تھے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں منڈی لگی ہوئی ہے وہاں سندھ ہاؤس کے اندر بک رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں کوئی یہاں سو موٹو ایکشن کوئی کچھ کسی کو فکر نہیں کہ سارے ملک کی جمہوریت بھی تباہ کر رہے ہیں سارے ملک کا اخلاقیت کو تباہ کر رہے ہیں بچوں کو کیا آپ مثال دے رہے ہیں کہ جناب بک رہے ہیں آپ کے پبلک ریپرزینٹیٹیف جن کی عزت ہونی چاہیے بک رہے ہیں کوئی ایکشن کسی کا نہیں ہے باقی تو بڑی جلد جلدی ایکشن لیے گئے ہیں ابھی تاک آپ کتنی دیر ہو گئی کوئی ایکشن نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کل کیس لگتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن صرف یہ کہ ساری جمہوریت کا مزاق آئین کا مزاق ملک کا مزاق ہلکے میں جن لوگوں نے ووٹ دیئے تھے ان کی اتوہین اور یہ تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا لوگوں کو غصہ اور لوگوں کو ایک کون سا خوش کون اچھا عمران خان کے جانے پہ خوش کون ہوتا ہے اسرائیل خوش ہوا ہے اسرائیل کے اخبارات دیکھ لیں ہندوستان کے اخبارات دیکھ لیں یاگر تو ہندوستان دوست ہے تو پھر یہ شباز شریف کی انہوں نے بڑا انہوں نے بڑی اس کی خیر مقدم کی بڑی خوشیاں بنائیں کہ یہ آگیا چیری بلوسم اور کون خوش ہوا وہ جو خاکے بنانے والا ہالنڈ کے اندر جو جو جس نے توہین رسالت کی جس نے ان کی توہین کی وہ بڑا خوش ہوا جانے پہ تو سمجھ جائے ہیں کہ ان کے کون کون ان کے آتے ہوئے خوش ہوا اور کون میرے جانے پہ خوش ہوا اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج میری پیشن کو ہی سننے پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو اس طرح کی ایونٹ ایک ملک کا بلکل راستہ مور دیتے ہیں یہ ملک جو جس طرف انہوں نے ہمیں پھسایا ہوا ہے نا کہ کرزے لے رہے ہیں اور کرزے لے کے کرزے کے سود واپس کر رہے ہیں یہ جب قوم یہ جب ایک قوم بن جاتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے پھر قوم ٹیکس بھی کٹھا کر لیتی ہے جس طرح فلٹ آیا اربوں اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ساری قوم نے پورا کیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب تک قوم نہیں اپنا اپنا سارے کھیلتے ہیں جب قوم بن جاتی ہے سارے پھر ایک ٹیم کے لیے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں ملک کے لیے اور وہ پھر اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ اور آپ نے پلیز آج سے ٹائم لیز آیا کرنا اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کی وہی بات کر رہا ہوں جو 20 سال پہلے کی قوم مضبوط ہے لیکن اوپر کرپٹ بزدل اور غدار بیٹھے ہیں پورا خاندان عرب پتیہار بتاتے نہیں کہ پیسہ آیا کہاں سے شہباز شریف کل تمہیں جہلوں میں جواب دوں گا کرونا میں اپنے لوگوں کو بھی بچایا اور معیشت بھی بچائی انہوں نے مزید یہ کہا کہ دونوں حکومتوں سے زیادہ روزگار بڑھایا سارے ملکوں کریمنلز آ کر اوپر بیٹھ گئے بڑا بھائی فوج کو برا بھلا کہتا تھا اور ہمیں تانے دے رہے ہیں مجھے لندن نہیں بھاگنا میرا جینا مرنا یہی پاکستان میں ہے مزید انہوں نے کہا کہ آپ سیاست سے اوپر گیم چلا گیا ہے لوگ تحریک انصاف کا سن کر آپ کی جانب جائیں گے قوم بیدار ہو گئی ہے لوگ کھڑے ہو چکے ہیں قومی اسمبلی نے عمران خان کے فوج مخالف بیانات پر مزمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سما کرمائندے اسمان خان سے جی اسمان اب ڈیٹ کیجئے اس قرارداد کی حوالے سے جی دیکھیں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ چاہے مزمتی قرارداد کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو یا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو وہاں پر ایک ہی بات کی جاری ہے کہ اداروں کے خلاف جس قسم کی بات کی جاری ہے اس کی مضمت کی جاری ہے افسوس کا ازادی کیا رہا اور اس سوالے سے ایک مزمتی قرارداد جو ہے وہ بھی بزاپتہ طور پر پیش کی گئی قومی اسمبلی کے اجلاس میں جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اور قومی اسمبلی نے عمران خان کے فوج مخالف بیانات پر مزمتی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے یہ قرارداد مزید مملکت پارلیمانی عمو مجسا جو بے دباسی کی جانب سے پیشی گئی تھی جس پر تمام ارکانیں یک زبان ہو کر اس کی مضمت بھی کی اور اس قرارداد سے منظور بھی کر لیا اور اس سے پہلے خواجہ عاصف کی جانب سے بھی جو قطعہ کیا گیا قومی اسمبلی میں اور وزیراعظم شباز شریف نے بھی اسی معاملے کے اوپر ایوان میں بات کی تھی اور اسی حوالے سے بازافتہ طور پر یہ بھی خیصلہ کیا گیا کہ مضمت کی قرارداد ایوان میں لائی جائے اس خبر کے حوالے سے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا عثمان خان آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ایک اور اہم خبر ہے حکومت نے بلینٹری سنامی منصوبے کی تحقیقات کروانے کا حکم دے دیا ہے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب میں وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہریر رحمان نے تحقیقات کا اعلان کر دیا ہے عثمان خان ہمارے ساتھ پہلے سے ہی موجود ہے ان سے جانتے ہیں عثمان بتائیے اس سے متعلق بھی جی بلکل یہ بھی بڑی اہم پیش رفت ہے اور بڑا اعلان ہے وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہریر رحمان کی جانب سے جس میں انہوں نے قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ بلینٹریوی سنامی خیبر پختونخواہ کا پروجیکٹ اور اس کی تحقیقات کا باقادہ طور پر حکم دے دیا گیا ہے نیا پہلے ہی اس پروجیکٹ کی تحقیقات کر رہا ہے ان کا ہی کہنا تھا کہ پاکستان دوہزار پچیس تک پانے کی کمی کا شکار ہو جائے گا اور ہیٹ گیو کی بڑا سے شماری علاقہ جات میں تیس زائد ندیاں بننے جارہی ہیں اور ٹین بلین سنامی میں سب سے بڑا جو پرفارمل تھا وہ صوبہ سین تھا تہم جو خیبر پختونخواہ میں بلینٹریوی سنامی لگائے گئے ہیں جو درخت اس کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے اسمان تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریسر ٹھیکی تشریح کے صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سو موٹو کسی کے کہنے پر نہیں لیا جاتا جیپیٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف نوٹس بارہ ججز کی مشاورت سے لیا تھا تنقید کے باوجود آئین کا دفاع کرتے رہیں گے جسٹس جمال مندخیل نے کہا کوئٹا میں رات دھائی بجے بھی عدادت لگائی تھی سماعت کا احوال ذلکرنین اقبال کی ریپورٹ میں دیکھئے سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریسر ٹھیکی تشریح کے صدارتی ریفرنس پر سماعت منہاری فرقان سے کوئی سروکار نہیں آئین کی تشریح آئندہ نسلوں کے لیے کریں گے عدالت نے واضح کر دیا عمران خان کے وکیل بابا روان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کے موقع کو سیڈٹ الیکشن میں عدالتی رائے پر عمل نہ ہونے پر تشویش ہے تو درخواست کیوں نہیں کی عدالت اور اگزیکٹیف کے کام میں فرق ہے عدالتیں واقعہ ہونے کے بعد فیصلہ کرتی ہیں کہ فیل درست تھا یا نہیں چیف جسس نے کہا کسی کے کہنے پر سو موٹو نہیں لیا جاتا ٹپٹی سپیکر کے رولنگ کے خلاف بارہ ججز نے رائے دی تھی کہ مسئلہ آئینی ہے مداخلت کرنی چاہیے اس لیے سو موٹو لے نہ پڑا کوئی کتنے ہی تنقیر کیوں نہ کر لے آئین کا دفاع کرتے رہیں گے جسس جمال خان مندوخیل نے کہا عدالتیں رات بارہ بجے کھلتی رہتی ہیں کوئٹا میں رات دھائی بجے بھی عدالت لگی تھی جسس اجازو لیسن نے کہا ذین میں رکھیں کہ یہ سپریم کورٹ ہے اور تمام متاثرہ افریقین نے یہاں ہی آنا ہوتا ہے تشریف وفاق پر لاغو ہو یا صوبوں پر ہمارا مسئلہ نہیں عدالتی رائے کے سب پابند ہوں گے پی ٹی آئی کے وکیل بابا ریوان نے کہا آرٹیکل تریسٹ ایک کو آرٹیکل باسٹ اور تریسٹ سے الگ نہیں پڑھا جا سکتا کافلیک کے وکیل عزر صدیق نے خچہ ظاہر کیا کہ نئی حکومت ریفرنس ہی واپس لے لے گی چیف جسس نے کہا توقع ہیں حکومت ریفرنس کی اہمیت سے آگاہ ہوگی اور تشریف کے راستے میں نہیں آئے گی مزید سوات منگل کو ہوگی ذلکرنان اقبال سما اسلام آباد اسلام آباد آئی کورٹ نے وزیراعظم کو حنیف عباسی کی بطور معاملے خصوصی تقرری پر نظر سانی کی ہدایت کر دی عدالت نے قرار دیا کہ کسی کی سزا موتل ہونے سے جرم ختم نہیں ہو جاتا اور سزایافتہ شخص عوامی عوضہ نہیں رکھ سکتا فواد چودری اور شہبازگل کو گرفتار نہ کرنے کی حکم میں بارہ مئی تک توصیح کر دی گئی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سوہیل رشید اسلام آباد ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی تقرری کے خلاف شیخ رشید اور مقدمات کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں پر الگ الگ سمات چیس جسٹس سہتر منولا نے جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی کا ذکر چھیڑ دیا درخواست گزاروں سے پوچھا پہلے یہ بتائیں آپ کو ہم پر اعتماد بھی ہے یا نہیں چیس جسٹس نے کہا جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے کل بھی جلسے میں کہا گیا کہ عدالتیں رات بارہ بجے کیوں کھولی گئیں ورکرز کو پیغام دیا گیا کہ عدالتیں آزاد نہیں اگر کسی کو اس عدالت پر اعتماد نہیں تو بتا دے نو اپریل کو چار درخواستیں آئیں ایک میں کابینہ کو لیٹر پبلک کرنے سے روکنے کی استعدابی تھی کیا کسی ایک بھی درخواست پر آڈر جاری ہوا شیخ رشید نے اسی وقت عدالت پر اعتماد کا اظہار کر دیا پیغام عمران خان تک پہنچانے کا بھی وعدہ کیا جو کچھ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں عمران خان تک پچھاؤں عمران خان نے جو بات کہی ہے وہ ایک مختلف زاویہ سے کہی گئی ہے عدالت نے حنیف عباسی کو فوری کام سے روکنے کی استعداب مسترد کر دی اور وزیراعظم کو تیناتی پر نظرسانی کے ہدایت کرتے ہوئے سمات سترہ مئی تک ملتوی کر دی عدالت نے شہباز گل اور فواد چودری کو گرفتار اور حراسانہ کرنے کے حکم میں بھی بارہ مئی تک توسیح کر دی جبکہ عدالت پر اعتماد ہونے یا نہ ہونے کا واضح جواب بھی طلب کر لیا اب آپ کو خبر دیں پنجاب کی بیروکیسی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کا فیصلہ متعدد ازلا کے کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز تبدیل کیے جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی ملاقات میں تبدیلیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور کمیشنرل لاہور کو فوری طور پر تبدیل نہیں کیا جائے گا پنجاب میں آر پی اوز سی پی اوز ڈی پی اوز اور ڈی ایس پیز کے تبادلوں کی فیرستے تیار کر لی گئیں پاکستان سٹاک مارکٹ پانچ ماہ کی سب سے بڑی مندی کا شکار ہو گئی سٹاک مارکٹ کا دھڑن تختہ ہوا تو ڈالر نے بھی سٹیٹ بینک اور حکومت کو کھلا چیلنج دے دیا اس حوالے سے رپورٹ کریں گے سید رزوان عالم یہ آم خبر ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ کی حوالے سے یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکٹ پانچ ماہ کی سب سے بڑی مندی کا شکار ہو گئی ہے بگڑتی ہوئی معاشی اور سیاسی صورتحل سے امریکی ڈالر اسمان پر اور سٹاک مارکٹ زمین پر آگئی سٹاک مارکٹ کی ڈائریکٹر احمد چونائے مارکٹ کا دھڑن تختہ ہونے کی تین بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں دیکھیں ملک بڑا بہران کا شکار ہے سیاسی طور پر ماحول بڑا بڑا والٹائل ہے اور اس والٹائل ماحول میں ہم ایک جسری کو اکیوز کر رہے ہیں ان کے اندر انٹریس ریٹ کا بتہاشہ بڑھنا ہے انٹریس ریٹ جو ہے وہ اس وقت تیرہ ساڑھے تیرہ پہ آیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلا وہ ہوگا اس پہ پندرہ پرسنٹ کی آوازیں آ رہی ہیں سولہ پرسنٹ کی آوازیں آ رہی ہیں آلیڈی ہمارا جو ٹی بل کا ریٹ ہے وہ پندرہ پرسنٹ کے قریب چلا گیا ہے تو یہ حالات بھی جو ہیں وہ انیسٹریس کو اس بات پر خائف کرتی ہے اسری سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آئیم ایف کی طرف سے مذاکرات پندرہ کے بجا اٹھارا کو دعا میں ہو رہے ہیں اور اس پہ تین بڑی باتیں جس میں فیول پرائیسز انرجی پرائیسز اور اس کے بعد تمام سبسیڈیز کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ امیجن کر لیں کہ پچاس سے سو روپے پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہو جاتا ہے سٹاک مارکٹ میں شہریوں کو سرمایہ کاری کروانے والے ایک بروکر جبران سرفراس کہتے ہیں کہ صورتحال واضح ہونے تک نئی خریداری روک دی ہے فیلال تو جو بائنگ ہم لوگوں نے فیلال روک دی ہے مطلب نئی انویسمنٹ ابھی نہیں کرے جب تک یہ مانیٹری پالیسی جو کلیر نہیں ہو رہی چیزیں پیٹرول کی پرائیسز بڑھتے نہیں بڑھتے اور ہمیں تھوڑا سا چانس مل سکتا ہے لیکن کچھ سکپٹ ایسے ہیں کہ اس میں آلیڈی ڈسکاؤنٹ ایتنا ہو چکا ہے کہ اس کے جو ریٹن وہ زیادہ بنتے ہیں جو اتنی مندی آئی ہے پیر کو سٹاک مارکٹ کا ہنڈرڈ انڈیکس چودہ سو سیتالیس پوائنٹس گر کر تینتالیس ہزار تیس سو ترینوے پوائنٹس پر بند ہوا نئی حکومت کے آنے پر ہنڈرڈ انڈیکس پندرہ اپریل کو چھالیس ہزار چھ سو ایک پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچا تھا لیکن پھر اس کے بعد سے اب تک صرف ایک ماہ میں اسٹاک مارکٹ تین ہزار دو سو آرٹ پوائنٹس یا چھ اشاریہ نو فیصد گر چکی ہے ادھر پیر کو کرنسی مارکٹس میں پھر روپیہ لڑکھڑا گیا امریکی ڈالر نے اسٹیٹ بینک اور حکومت کو کھلا چیلنج دے رکھا ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک دن میں نووے پیسے مہنگا ہو کر ایک سو ستاسی روپیہ اٹھاون پیسے پر بند ہوا اسی طرح اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر ایک روپیہ تیس پیسے کے اضافے سے ایک سو اٹھاسی روپیہ تیس پیسے کا ہو گیا کیمریمن محمد کامران کے ساتھ سید رزان عالم سما کراچی پاکستان اور آئیم ایف کے اقتصادی جائزہ مذاکرات آئندہ ہفتے قطر میں ہونے کا امکان ہے حکومت نے آئیم ایف کی پیش کی شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرل ڈیزل اور بجلی پر سبسٹی برحلہ وار ختم کرنے پر غوش شروع کر دیا ہے سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور جن سے مالی معاملت بھی تاخیر کا شکار ہے اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان ساتھویں اقتصادی جائزہ مذاکرات آئندہ ہفتے قطر کے شہر دوہا میں شروع ہونے کی توقع ہے اٹھارہ مئی سے شروع ہونے والے مجوزہ مذاکرات دس روز تک جاری رہ سکتے ہیں تاہم آئیم ایف اور وزارت خزانہ تفصیلات بتانے سے گریز کر رہے ہیں مذاکرات سے پہلے حکومت کو آئیم ایف کی سکت پیش کی شرائط پوری کرنا ہوں گی بجلی پر پانچ روپے فی یونٹ سبسڈی کے علاوہ پیٹرولی مسنوات پر مہانہ سو ارب روپے سے زیادہ کی موجودہ سبسڈی مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز ہے مذاکرات میں سبسڈی ختم کرنے کا پلین پیش کیا جائے گا پاکستان میں آئیم ایف کی صورت میں کرز پروگرام کا حجم چھے ارب ڈالر سے بڑھ کر آٹھ ارب ڈالر ہونے کا امکان ہے پاکستان اور آئیم ایف درمین مذاکرات میں آئندہ بجلٹ دوہزار بائیس تئیس سے متعلق تجاویز بھی زیرے گور آئیں گی تمام تر کوششوں کے باوجود نئی حکومت ابھی تک چین سعودی عرب اور متحدہ ارب امارات سے بھی مالی معاملت حاصل کرنے میں ناکام ہے شکیل احمد سامان اسلام آباد جبکہ ماہر موشیات مضمیل اسلم کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی کرز حاصل کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی ہے آئیم ایف نے بھی دس مئے کا دورہ پاکستان منصوخ کر دیا کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے مضمیل اسلم کا کہنا تھا آئیم ایف وفد سے دوہا میں ملاقات بھی قیمتوں میں اضافے سے مشروط ہے آج شبہ جب ہم اٹھے تو ہم خبر پڑھتے ہیں کہ آئیم ایف والوں نے اپنا دس مئے کا آنے کا پروگرام کینسل کر دیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھارہ مئے کو پاکستان میں نہیں دوہا میں ملیں گے وہ بھی اگر پندرہ تاریخ تک اس حکومت میں بجلی گیس پیٹرول اگلے بجٹ میں کس طرح ٹیکسز لگانے ہیں اور یہ امنیسٹری سکیم پر فیصلہ کر لیں اور اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گی تو خدا نہ خاص ہے شاید اٹھارہ تاریخ کو میٹنگ بھی نہ ہو پھر اسی طریقے سے دوست ممالک پہ بھی ہوا دوست ممالک کے بارے میں کہا گیا کہ دوست ممالک ایک بہت بڑا پیکج دینے جا رہے ہیں وہ پیکج جو ہے اُلٹا جو ہے پیکج کی تو اب بات ہی ختم ہو گئی ہے اب نئی بات ہو رہی ہے کہ جی شاید جو پاکستان جو وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر اعظم بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سامن